موسیقی نمسکار اداب ست سرکال میں نریش کوشل آج ایک بار پھر دینک ارث پرکاش سمہوک کی اور سے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پرمکھ ہندی دینک پتروں کے پرمکھ پرشتوں کی سمکشہ اور اس کے ساتھی ستھانیے سمہ جار پتروں پر بھی چرچا لیکن آج ہم مکھ روپ سے تین مدوں پر آپ سے بات کریں گے پہلا مدہ ہریانہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیاد اکش اوم پرکاش دھنکھڑ بنائے گئے ہیں اس پر ترچہ کریں گے ہریانہ سرکار نے حریت برانڈ کے نام سے ریٹیل سٹور کھولنے کا فیصلہ کی یہ دوسرا مدہ لیں گے تیسرا ہم لیں گے سررکشک ادھی نیم جو آج سے لاغو ہو رہا ہے بڑا سخت نیم ہو رہا ہے اس میں ایک لاکھ روپ جرمانہ تک پرابدھان ہے اور سزا کا پرابدھان ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی چرچہ کریں گے اب ہم سنکشفت روپ میں الگ الگ سمہ جار پتروں پر چلتے ہیں دینک ارث پرکاش کو لیتے ہیں سب سے پرمک سمہ جار انہوں نے وہی دیا ہے جو میں نے آؤٹلیٹ کی بات کی ہے ہریت جو برانڈ کے نام سے سٹور کھولے جائیں گے انہوں نے ہیڈنگ لگایا ہے پردیش میں کھولیں گے ریٹیل آؤٹلیٹ منوحلال یہ ایک پریس کونفرنس میں پیچھلا ہو ہے نیپال پولیس نے بہار کے کشن گنج بارڈر کے پاس بھارتیوں پر فیر فائرنگ کیا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور تھوڑی تسل ہماری جو بھارتی جنب بھارتی جنب نیپال کی چل رہی ہے اور جو باٹم سپریٹ دیا ہے ارث پرکاش نے وہ بھی جو ان پر کا دھنکر بنائے گئے ہیں پردھان بنائے گئے ہیں بھاجپا کے اس کی چرچہ باٹم پر ہے اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں آج سماج آج سماج میں جو لیڈ سمجھا رہے وہ راجستان کی راجنیتی سے سمجھ دیتا ہے پائلٹ نے رچی تھی ساجش یہ گہلوت جو گروپ ہے یعنی کہ مکہ منطری کا ان کا عاروپ ہے اب سڑک نرمان میں نیپال نے ڈالا اڈنگا یہ نیپال کے ساتھ ہمارا کشن کشن تکراب چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سنکرمن کے سماجہ رہے ہیں کہ کتنے بڑھ رہے ہیں دیش میں چونتی زیارہ آٹھ سو چوراسی نائکی چھے سو کہتر کی موت اس سماجہ رکھو بھی پرمکتہ سے آج سماج میں پنجاب کے شرکی بات کرتے ہیں بار سے توائی اصم بھنکر بار آئی ہوئے ہیں سب ہی تیتی جلے جو ہیں اسام کے وہ ڈوبے ہوئے ہیں جل مگن ہوئے ہیں چوراسی لاکھ لوگ پر بابط ہے اور ایک سو دس موتیں ابھی تک ہو چکی ہیں نیپال کی خبر جو ہے سیکل نہیں لگائی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ ان کا جو سمجھا ہماری بھارتیوں کی چل رہی ہے سڑک کے لیے اور جو فائرنگ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا سماجہ رہا ہے وہ ہے کانگریس کا دعویٰ آڈیو ٹیپ میں گیجندر شکاوت کی آواز کی پہچان یہ راجستان کی راجمیتی سے سمندر سماجہ رہا ہے پرمکھ سماجہ رہ دی ہے رام مندر کا بھومی پوزن پانچ اگست کو اور جیسا کہ پہلے بھی سماجہ رہ آ چکا ہے کہ پردان مطری نے کوئی لیے تین دو دیٹس دی تھی کہ وہ کھود آئیں اس کے لیے تو پانچ تاریخ پانچ اگست کی جو تاریخ ہے وہ پی ایمو کے اور سے یعنی کہ پردان مطری کاری علی کے اور سے فائنل کی گئی کہ وہ جائیں گے وہاں پہ تو اس کے علاوہ پائلٹ کو پٹکنی دینے کو ویدان شبہ ستر بلانے کی تیاری میں اشوہ بہلور اور جو بوٹم ہے آج سے گرہاکوں کو ملیں گے کئی اور اذکار یہ میں نے جیسے بتایا وہ پروکتہ سنڈرکشن ادینیم قانون کی بات ہم آگے چل کے کریں گے دینک ٹریبیون نے جو سماجہ رہ دیا ہے وہ پرمکتہ سے سنکرمن کا ہی دیا ہے اٹھتی ہزار نو سو دو نئے میری جو بتائے ہیں انہوں نے تیہی ہزار چھ سو بہت بہتر ٹھیک ہو رہے ہیں ہرینا میں بھاج کا بھی کمان دھنکھڑ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس کی چرچہ بعد میں بھی کریں گے یہ سیکنڈ لیڈ انہوں نے بنائی ہے پرشوں کے جگہ دے دیا محلہ کا شب یہ فریض آباد کی ایک خبر ہے تو سنکر سے پہلے جو ہے پکڑی گئی نیزی جو ہسپتال تھا اس کی جو کمی جو اس کی یہ حرکت تھے وہ پکڑی گئی امرو جالا کی بات کرتے ہیں امرو جالا میں بھی جو شیرشک دیا ہے وہ اوپر کا دھنکھڑ کی خبر سے سنبھل دیتا ہے مندر نرمان پانچ گرسے اور اس کے علاوہ آتے ہی چین سیمہ پر ہو سکتی ہے رافیل کی تانتی تو یہ سمجھ آر امرو جالا نے دیا دینک بھاسکر نے مریضوں کی سنکھا دیا کہ دا سہزار پار پنجاب میں کلر کلونا پنجاب کی ہیں یہ اور دوسرا سمجھ آر انہوں نے دیا ہے کندر نے فون ٹیپنگ پر رپورٹ مانگی گہلوت راجبہ میں بولے میرے ساتھ ایک سو دو ادھائک تو اس طرح سے یہ تھے ہمارے مکھے سمجھ آر پتروں کے جو مکھے سمجھ آر اب ستھانی سمجھ آر کی بات کرتے ہیں ٹرائی سیٹی میں کرونا ففٹی نائن نئے کیس دو لوگوں کی موت یہ چنڈگر بھاسکر کا پرموک سمجھ آر ہے اور اس کے علاوہ یو جی اور پی جی کے ایک کوئنٹ ستر لاکھ سٹوڈنٹ کیے پرموٹ تو یہ سمجھ آر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرکشائے نہیں ہو لی تو اس طرح سے پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ان کا جو باٹم ہے بیس ہزار کی وگلگوائی دوست سے پیسے لانے کے بہانے گائب یہ سیکٹر نو کے بیوٹی پارلر سے سمجھتے ہیں ایک روچک سمجھ آر دیا گیا ہے آج سمجھ آر کی بات کرتے ہیں شکشہ بیواغ بیواغ کو پرائیوٹ سکولوں سے واپس دلا پائے گا زیادہ جمع فیس یہ آج سمجھ سمجھ آر ہے رام دروار کی پچپر ورش محلہ کی کرونا سے موت اس کے بعد ہم چلتے ہیں دینک ٹریبیون کے لوکل پریشٹ لوکل پریشٹوں پہ امبالا کا ہی سمجھ آر ہمیشہ پرمکتہ سے ہوتا ہے امبالا میں کرونا کچالی اور مریض اور چنڈی گرھ میں کئی پرواروں کے چھبیس لوگ سنکرمی تھے اسی طرح سے انہوں نے گیس کٹر سے ایٹی ایم کاٹ کر لے اڑھنے کا ایک سمجھ آر دیا آٹھ لاکھ روپے لے گیا یہ محلی کے گاہوں گڑھوان کی خبر ہے اس کے علاوہ چلتے ہیں امرو جالہ کتوں کو بھیوش کیا ایٹی ایم کاٹ کر لے گئے گڑھوان کی خبر ہے بہت بہت بڑی گاڑی میں آئے تھے اور کچھ منٹوں کے اندر ہی پیسے لے گئے آٹھ لاکھ روپے یہ کئی بار ایسی گھٹنائیں دیکھی گئے اور اس کا کوئی نہ کوئی سمجھان سرکاروں کو ڈھوننا چاہیے چنڈی گھر جاگرن اس میں محلی کے ٹھیکے پر شراب لینے گئے جو وہ کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا بڑا دکھر سمجھ جا رہے ہیں یہ سیکٹر اٹھائیس کا ہے محلی کا اس سے پہلے ایک چنڈی گھر کے سیکٹر نو میں بھی شراب کے ٹھیکے پہ گولیاں چلنے کا سمجھان ہو چکا ہے وہ لوگ کرک شتر سے شاید گرفتار ہو چکے ہیں یہ بھی سمجھان آج کے خواروں میں ہے اب چنڈی گھر کیسری کی بات کرتے ہیں پنجاب کیسری خرڑ میں بجرکی مور اور ٹرائی سیٹی میں کیا بن کی تو اس طرح سے انہوں نے ایک خبر جو دیا ہے یہ معمولی بیواز میں فوٹیز کے میل نرس کی حتیہ یہ وہی جو میں بتا رہا ہوں کہ ٹھیکے کے اوپر ہوا ہے یہ وہ میل نرس تھا یعنی کہ پرش نرسنی سٹاپ کیسے درستے تھا جس کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا ٹرائی سیٹی کی بات کرتے ہیں ٹرائی سیٹی میں شہر میں کرونا کے چھوٹی نئے معاملے یہ لیڈ سماتھا رہا ہے منی ماجرہ مارکٹ میں کرونا کو لے کر فلائگ مارچ اور اسی طرح سے بہت سے لوکل سماتھا ستھتر دیئے گئے ہیں جو باہر بھی پڑے جا سکیں گے چاہے وہ کوئی بھی سٹیٹ ہو چنڈگڑ کے آس پاس کے جو پڑوسی سٹیٹ ہیں ان میں ہر جگہ چنڈگڑ کی ستھانی سماتھا رہتے ہیں تو اب ہم جیسے میں نے پہلے کہا ان کا پورا ہو چکا تھا تو اس لیے اب نیا دیکھش کی بات ہو رہی تھی کئی نام چل رہے تھے نان جاتو میں نائب شنگ شینی کا نام چل رہا تھا کرشن پال گوجل کا نام چل رہا تھا اور اسی طرح سے پردیش منطری سندیب جوشی کا نام چل رہا تھا اور دوسری طور مہی پال ڈھانڈا کا نام چل رہا تھا رام بلا شرما بھی لائن میں لگے تھے ابہمنیو کیپٹن ابہمنیو جو پورا منطری اسے لائن میں بتایا جاتے تھے لیکن کیونکہ برودہ اپ چناب سامنے ہے بیدان سبا کا ایک جو کھالی ہے اب نرواجنک شیطر وہاں چناب ہونے ہیں وہ جات لینڈ ہے اس کے مدد نظر یہ فیصلہ ہونا تھا پہلے کرشن پال گوجل کا نام لگ بگ تیہ ہو چکا تھا لیکن وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مکہ منطری بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی جو ان کی پسند کا ہو اس کو بنا دیا جائے لیکن ایسا چرچہ سنی گئی ایسی راجنیتک شیطروں میں چرچہ سنی گئی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پچھلا جو لوگ سبا کا چناب ہوا اس کے بعد سے جو باقی سٹیٹس میں پارٹی کی پوزیشن جو اچھی نہیں تھی کرناٹکہ حال آپ جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے سرکار ہتھیائی اور بنائی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے راجستان میں اٹھا پٹک اب بھی چل رہی ہے اور تیسرے مہاراستر میں ستہ چھن گئی بھارتی جنتہ پارٹی سے اور اس کے علاوہ جھار کھنڈ میں بھی جو ہے پارٹی سے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے جو ستہ چھن گئی تھی ان باتوں کو لے کر اب چندت تھے ہریانہ میں تو یہ حال تھا کہ چالیس سٹیں بڑی مشکل سے ملی جبکہ امید کر رہے تھے ستر ایسے سٹیں آئیں گی یہ اگلے سیکنڈ کارکال کا جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑا چندت تھا اور ایک ان کی جو اوپر چرچہ تھی ہائی کمان لیبل پر وہ یہ تھی کہ یہ اس کے اور کارنوں کے علاوہ یہ بھی کارن ہے کہ مکہ منطری کا یاسمین نہیں ہونا چاہیے جو پردیش کا جو پردہان ہونا چاہیے تو اس طرح سے اوم پر کا دھنکڑ جو جاٹ ہیں ادھر جاٹ لینڈ کا الیکشن ہے جاٹ لینڈ پر چناب میں تو اس طرح سے دھنکڑ اور یہ بھی ایک روچک بات بتا دیں کہ اب جب یہ گھوشنا کی گئے دھنکڑ سو رہے تھے ایسا پتا چلا ہے دھنکڑ پہلے پورا منطری رہ چکے ہیں پچھلے کارکال میں منوہرلال شرکار میں لیکن دوسرے کارکال میں بری طرح پراجت بھی ہوئے ہیں لیکن کسان موچے کے بہت ہی دگج نیتا رہے ہیں پہلے اور سب سے بڑی بات جو بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے جگت پرکاسٹ نڈا ان کے یہ رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں تو اس طرح سے کھنا یہ جاتا ہے کہ اب کیپٹن ابیمنیو کو رام بلاش جیسے جو دگج لوگ ہیں ان کو نڈا جو ہیں اپنی ٹیم میں لینے کا پریاست کریں گے تو یہ سماچار جو ہے محتب پورا سبھی اخباروں میں پایا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حرید بران کی حریانہ کے مکہ منتری نے ابھی کل ہی گھوشنہ کی کہ ہم حرید بران کے نام سے اپنا جو ہیفیڈ کا سمان ہے ہم اس کو کھادے پدار سے جو ہیں اس کے اپنا ریٹیل سٹوروں کے ویٹا کا سمان ہے اس کو ریٹیل سٹوروں کے مادم سے بیٹیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بے روجگاری کچھ ختموں کی کچھ نہ کچھ حد تک اور سرکاری جو اتپادن ہے جو کسانوں کا اتپادن ہے اس کو کسی طرح سے ان ریٹیل سٹوروں کے مادم سے بیٹا جائے گا اور پردیش کے پشو پالن وی فل سبجی اتپادن کرنے والے جو کسان ہیں ان کے اتپادنی سٹوروں پر جائیں گے اور پردیش میں دو ہزار کے لگ بھگ جو ہیں ایسے ریٹیل کاؤنٹر جو ہیں ستھاپت کیے جائیں گے اور اس میں کیا ہوگا سہکاری طبیب حق اس میں مددگار ہوگا اور اس کے ساتھ ایگرو انڈسٹرک کار پوریشن ہے وہ بھی مددگار ہوگی مکہ منتری نے یہ بھی ایک گھوشنا کی ہے کہ ستر لاکھ کسانوں کے لیے ستر ہزار کسان متر بھی بنایا جائیں گے جو مدد کریں گے کس طرح کا اتپادن ہو کس طرح کے بھی یہ کسانوں کی مدد کریں گے اب ہم انت میں بات کرتے ہیں تیسرا جو مدد پورنیشو ہے وہ اپوگوکتہ سنڈرکشن ادینیم جو آج چھ لاکھ ہوگا ہے یہ بڑا مدد پورن ہے یہ کس کی جگہ لے گا یہ کنزومر پورٹیکشن ایکٹ جو دو ہزار انیس بن گیا ہے جو اب انیس میں ہوا تھا لیکن لاغو اب ہوا ہے ادینیم اب بنا ہے یہ انیس سو چھ ایسی کا جو اپوگتہ قانون تھا اس کی جگہ لے گا اس میں بڑی مدد پورن باتیں کہی گئی ہیں برامک وگیپن جو دیتے تھے ان کو کوئی سجا وجہ کچھ نہیں تھا اب جرمانہ موٹے جرمانے سجا جھوٹی شکایت کرے گا تو پچاس ہزار کا جرمانہ الگ سے اور اس کے علاوہ دس لاکھ روپیہ جب ماننا سیلیبیٹیس جیسی کہ بڑی بڑی فلمی جو بینیتہ ہے ان کو لے آتے ہیں کہ یہ کریم لیجیے اس سے رنگ ساف ہوگا اس سے فلان ہوگا یہ ذمہ وری ان پہ چھوڑی گئی ہے کہ پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ جس کی آپ مشہوری کر رہے ہیں جس کا آپ بگیاپن دے رہے ہیں کہ واقعے میں وہ چیزیں اس سے سترکی ہے یا نہیں اگر نہیں ہوگی تو ان کو بھی سجا کا پرابدان کیا گیا ہے گھٹیا سامان بیٹنے والوں کو چھے مہنے کی جیل ایک لاکھ روپیہ جرمانہ اگر اپوہوکتہ تو زیادہ رکھان ہوا ہو تو پانچ لاکھ روپیہ تک جرمانہ اپوہوکتہ کی موت ہوئی ہو تو دس لاکھ روپیہ جرمانہ سات سال کی یا عمر قید کی سجا کا پرابدان بھی یہاں دیا گیا ہے اس دائرے میں ای کمرسٹی کمپنییں بھی آئیں گی یہ بھی جو ہے بات سپسٹ کر دی گئی ہے اور اس میں سب سے بڑی مہتفرون بات ہے کہ پہلے یہ تھا جہاں جس سطحان میں جس شیطر میں سامان خریدہ ہے وہاں کے اپوہوکتہ جو عدالت ہے وہاں جاتے تھے لوگ لیکن نہیں اب کسی بھی جیسے آپ آج چنڈیگر آئے ہیں ایک ٹورسٹ کے طور پر یہاں آپ لے کچھ سامان خریدہ آپ دلی چلے گئے دلی کے رہنے والے ہیں آپ دلی کے اپوہوکتہ جو کانون کے تحت جو وہاں کی کورٹ ہے عدالت ہے وہاں پہ بھی یہ کیس آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی اچھا پگ ہے کہ اندر شرکار کا اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ویدہ لوں گا پھر کل ملیں گے نئے سمجھار نئی خبروں کے ساتھ بہت بہت دھنیواد نمشکار